اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آسمین کی چینل این ولوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شبرارات سپیشل چنی کی دال کی حلوے کی ریسیپی یا پھر ہم اس کو چنی کی دال کی برفی بھی کہہ سکتے ہیں میں نے یہاں ٹو شیف میں اس کو کٹ کیا ہے ایک برفی کی شیف میں اور دوسرا جو ہے شکرپارے کے شیف میں آپ اسے کوئی سیس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں شیف میں آئیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں ہلوے کی ریسیپی کے لیے جو ہمیں انگریٹینز چاہیئے آئیے ایک بار دیکھ لیتے ہیں آدھا کٹوری کشمیش اور ایک کٹوری ناریل گسا ہوا اور آدھا کٹوری جو ہے بدام کٹے ہوئے باری ایک کٹوری خویا قریب سوہ سو گرام اور آدھا کٹوری گاجو کٹے ہوئے اور ایک چھوٹا چمچ جو ہے الہشی کا پاورڈر اور پانچ کپ میں نے دیئے یہاں پر دال چنی کی اس کو قریب چھے سے ساتھ گھنٹے میں نے بھگو دیا تھا رات میں اور یہاں میں نے لیے تین کپ چینی آپ چاہے تو میٹھا کمی ہے زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور ٹو کپ میں لوں گی یہاں ملک اور دیسی گھی تب سے پہلے دال کو ووش کر کے ہمیں کھرے برطن میں جو ہے ڈال لیں گے اور اس میں میں اب ایٹ کر رہی ہوں ٹو کپ ملک اور ایک کپ وارڈر اور اس میں اس میں ہمیں جو ہے دال کو جو ہے گلا دینا ہے قریب دال کو ہمیں سیمنٹی فائف پرسنٹ دال کو گلا لینا ہے زیادہ نہیں گلا لنا ہے اب ہم جو ہے فلیم کو جو ہے فول کر کے ایک بوئل آنے تک ہم اس کو جو ہے فول پر رکھیں گے اور ایک بوئل آنے کے بعد جو ہے ہم جو ہے فلیم کو سلو کر دیں گے یہاں دال میں جو ہے بوئل آنے سکارٹ ہو چکا ہے اب ہم فلیم کو جو ہے سلو کر دیں گے اور سلو فلیم پیک قریب پندرہ سے بیس کنٹ تک ہم اسے پکائیں گے اور دال کو ہمیں سیمنٹی فائف پرسنٹ جو ہے گلانی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہمیں ٹینڈر اور بیچ بیچ میں ہمیں اس کو جو ہے شلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے دال اس کے پہنے میں نہ چپ کے آئیے ہم چیک کر لیتے ہیں دال کو ہم بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے دال میں جو دودھ دالا ہے ہم نے وہ جو ہے خوشک نہ ہو جائے اور نہیں تو پھر دال جو ہے پہنے میں لگنے لگ جائے گی آئیے ہم دال کو چیک کر لیتے ہیں دال ہماری ٹینڈر ہوئی یا نہیں دال میں بہت کم ملک بچا ہے دیکھیں دال ہماری ٹینڈر ہو چیکی ہے اب ہم اسے ایک پتر میں نکال لیں گے تھوڑا ہنڈا ہونے کے بعد ہم اسے پیس لیں گے جار میں اگر آپ کے پاس سلوٹہ ہے تو آپ سلوٹہ پہ پیس سکتے ہیں اور ہم لیں گے ایک پین اور پین کے اندر ہم ڈالیں گے دو چمچ دیسی کی بڑے والے اور دال کو اس کے اندر ڈال کر ہم اسے بھون لیں گے بھون لیں گے کاریب بارہ سے پندہ منٹ ہم دال کو اسے بھون کے الگ نکال لیں گے یہاں دیکھئے دال کا کلر چینج ہو چکا ہے اور اب میں نے اسے ایک ٹرے میں نکال لیا ہے دو چمچ اور اس کے اندر ہم نے سارے جو ڈرائی فروٹ دے وہ ڈال کر ہمیں سوٹے کر لیں گے اور ڈرائی فروٹ کو سوٹے کرنے کے بات ہمیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہاں پین میں ایک چمچ اور کھی ایڈ کریں گے اور اس میں کین سے چار لونگیں ڈال کر انہیں سوٹے کر لیں گے اسی کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے شگر اور شگر کو اچھی طرح سے ملڈ ہونے کینئے ہم رکھ دیں گے اور اس میں آدھا کپ ڈال لیں گے پانی لوگ کو جو ہے باہر نکال دیں گے اس میں سے دیں گے اورنج فوڈ کلر ایڈ کی بڑے کے ساتھ یہاں میں نے دو چمچ کی بڑے کے اندھر دو چھٹکی اورنج کلر ایڈ کر دیا ہے اور اسے مکس کر کے دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ڈرائی فروٹ جو ہم نے سوٹے کر کے رکھے تھے اچھے سے مکس کر کے اب ہم ایڈ کریں گے ڈال بنیوی ہماری اور فلیم کو کر دیں گے زیرو اور آئس آئس سا جو اس میں ڈال ڈال کے ہم چلاتے رہنگے ڈال ایڈ کرنے کے باید ہم اس فلیم کو کر دیں گے فول اور فل فلیم پہ اس کو اچھی طرح سے کس لیں گے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے خویا اور خویا ڈالنے کے باید ہم اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ بھول لیں گے تاکہ خویا جو فلیور اس کے اندر اچھے سے میکس ہو جائے اور ہم ڈال رہے ہیں اس میں آدھا چمچ الائچی کا پور ہم یہ لیں گے ایک تھالی ی ایٹر ہے آپ کے پاس جو بھی ہے اور اس پر لگ لیں گے گھی تاکہ ہمارا حلوہ جو ہے آسانی سے جم نہیں اور ہم ایک چمچ کی مدد سے تھالی میں ڈال کے اچھ سے پھلا دیں گے گرم گرم اور اس کے مد اوپر سے ایڈ کریں گے ڈرائی فروٹ اور ڈرائی فروٹ میں جو بھی آپ کے پاس ہیں یہ میں گول ایل یہ ہے گھسا اور کشمش مدامی سب مکس کر اس کے اوپر پھلا دیں گے اچھی طرح سے اور ایک سپون سو پریس کر کے اس پہ لگا دیں گے اور تھنڈا ہونے کے باد ہم اس سے کٹ کریں گے یہ ہم نے ایک پلیٹ اور ایک تھالی میں ایک پلیٹ اور ٹرے میں اس کو جما دیا ہے کٹ جس بھی شپ میں کٹ کرنا ہے برفی اس ٹائل میں یا نمک پار اس ٹائل میں کٹ کر لیے میں ایک پلیٹ میں یہ برفی کی شیف میں کٹ کیا ہے اور دوسری کا میں کیا ہے شگر پارے کی شیف میں اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ نہ میری کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جل سے جل مل سکے آپ کو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ سبسکرائب